بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑمیس رول آج ہم بیویس میتمیٹکس پس سیمسٹر میں اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے یاد رکھیں کہ یہ بڑمیس جو رول ہے کسی بھی آپریشنز کو کسی بھی سیکوینس کو پرخام کرنے کے لیے ہمیں یہ رول یاد ہونا چاہیے اور اس رول پر ہمارا پورا کمانڈ ہونا چاہیے اگر ہمیں یہ رول یاد ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ کس طریقے سے کس سیکوینس سے اور کن سیریس کے ہم آپریشنز کو پرفارم کریں گے تب ہم کسی بھی سیکوینس کو کسی بھی ایکویشن کو میتمیٹکل ایکویشن کو ہم سالف کر سکتے ہیں اگر اس رول پر ہمیں عبور نہ ہو یا یہ رول ہمیں پتہ نہ ہو یا اس کی ہمیں کنڈیشنز پتہ نہ ہو کہ اس رول کو ہم کہاں پر کس طریقے سے استعمال کریں گے تو ہم کسی بھی میتمیٹکل ایکویشن کو صحیح پرفارم نہیں کر سکتے کسی بھی میتمیٹکل ایکویشن چاہے وہ 3-4 digits کو multiplication division کیوں نہ ہو addition subtraction کیوں نہ ہو اگر ہم اس order کے مطابق اور اس rule کے مطابق نہیں چلے تو ہم اسی equation کو غلط سال کریں گے board میں اس rule depicts the correct sequence in which the operations are to be executed so is to find out the value of a given expression کسی بھی expression کو صحیح طریقے سے execute کرنا ان میں جو operations ہی ان operations کو correct sequence through perform کرنا اسی کو ہم board میں اس rule کہتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں here b stands for bracket b ہم use کرتے ہیں for bracket اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے equation میں اگر ہمارے پاس brackets ہیں تو ہم سب سے پہلے brackets کو perform کریں گے after that o for off brackets اس کے بعد ہے off d for division پھر اس کے بعد sequence میں ہمارے پاس آتی ہے division brackets کو perform کرنے کے بعد ہم division کی طرف چلیں گے for example اگر ہمارے پاس brackets ہے تو brackets کے اندر اگر ہم performance کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم start کریں گے from division پھر اس کے بعد m for multiplication a for addition and s for subtraction تو یہ sequence بھی ہے اور یہ اس کی representation بھی ہے کہ سب سے پہلے ہم brackets کو solve کریں گے brackets کے اندر اگر ہمارے پاس مزید کوئی equation ہے تو equation میں سب سے پہلے ہم division کریں گے division کے بعد ہم اس کے بعد multiplication کریں گے پھر addition اور اس کے بعد ہم subtraction کریں گے ورکھین ورنیکلوم اور بار when an expression contains ورنیکلوم before applying the word mess rule we simplify the expression under the ورنیکلوم ورنیکلوم کیا چیزی یہ ہمارے پاس ایک بار سی ہوتی ہے normally بعض وقت ہمارے پاس یہ اس فارم میں لکھی جاتی ہے یہ جو بار ہمیں نظر آتی ہیں 2 by 3 جو نظر آ رہی ہیں تو اس بار کو ہم ورنیکلوم کہتے ہیں یا ہمارے پاس for example اگر اس sequence میں کوئی چیز آ جاتی ہے let's suppose 2 multiply 3 square root اس سے مراد یہ بھی ہے تو اس کو بھی ورنیکلوم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کو perform کریں گے اور اس کے بعد ہم پھر word mess کی طرف چلے جائیں گے the next tip is to evaluate all the expressions in the brackets next tip میں ہم brackets کے اندر جتنی بھی expressions ہیں اس کو ہم evaluate کریں گے solve کریں گے after removing the brackets we must use the following operations strictly in the following order bracket کو remove کرنے کے بعد اور remove کس طرح ہوں گے کہ سب سے پہلے brackets کے اندر ہمارے پاس جو operations ہیں ان کو ہم perform کریں گے remember brackets کے اندر جو operations ہیں تو brackets کے اندر جو operations ہیں ان operations کو اگر ہم perform کریں گے for example کسی بھی bracket کو اگر solve کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں division اور multiplication کریں گے اور next tip میں ہم addition اور subtraction کریں گے after removing the brackets we must use the following operations strictly in the following order off کریں گے next division multiplication کریں گے اور next addition and subtraction کریں گے so the order of precedence is اب order ہمارے پاس کیا ہوگا v پھر neckulum falls سب سے پہلے ہم bar کو ہٹائیں گے یا اگر ہمارے پاس کوئی square roots اس میں use ہوئی ہے تو اس کو remove کریں گے next brackets کو ہم remove کریں گے لیکن brackets میں ہم کس طریقے سے چلیں گے brackets میں ہم اس طریقے سے چلیں گے کہ اگر ہمارے پاس کوئی powers ہے کوئی square roots ہے اس کو سب سے پہلے remove کریں گے پھر division کو کریں گے پھر multiplication کو کریں گے addition کو کریں گے and last one step ہمارے پاس subtraction آئے گا تو b کے through ہم brackets کو remove کریں گے off off بھی کہتے ہیں اور اس کو orders بھی ہم بولتے ہیں اور off کا مطلب ہمارے پاس ہے powers کہ جو ہمارے پاس brackets کے اندر اگر کوئی power وغیرہ square root جو ہمارے پاس use ہوئی ہے squares use ہوئی ہیں and square root powers and square roots etc dm dm کا مطلب ہے division and multiplication لیکن remember یہ lift to right ہم نے perform کرنا ہے یہ ہم lift to right perform کریں گے اس طریقے سے ہم چلتے جائیں گے left to right addition and subtraction lift to right یہ بھی ہم نے perform کرنا ہے examples کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئی گی how do you work out 3 plus 6 multiply 2 اب یہاں پر دیں گے brackets نہیں ہیں پھر نیکولم بھی کوئی نہیں ہیں تو تو اب سب سے پہلے اپنے پاس یہ لکھ لیا کنے b o d m a s اب brackets ہیں brackets نہیں ہیں اس میں کوئی order وہ بھی نہیں ہیں division ہیں تو division بھی نہیں ہیں multiplication ہیں yes تو سب سے پہلے ہم multiplication کو کریں گے تو 6 multiply 2 اسے ہمارے پاس 12 آئے گا تو multiplication کریں گے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتی ہے addition تو یہاں پہ ہمارے پاس 6 multiply 2 12 اور 12 کو 3 کے ساتھ add کریں گے تو answer ہمارے پاس جو آئے گا وہ 15 آئے گا تو اس sequence کے درو ہم اس کو perform کریں گے next ہمارے پاس how do you work out 3 plus 6 multiply 2 اب دیں گے پہلے والے question کو دیں گے اور اس question کو دیں گے same question question same ہیں لیکن فرق دیکھیں کہ first جو آپ لوگوں کو یہ question نظر آ رہی ہے اس question میں brackets نہیں ہیں لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں brackets آپ کو نظر آ رہی ہے اب bracket کا کمال دیکھیں اگر bracket اس میں include ہوا ہے تو 3 plus 6 multiply 2 ادھر بھی ہے 3 plus 6 multiply 2 ادھر بھی ہے لیکن فرق دونوں میں کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس no brackets and یہاں پہ ہمارے پاس brackets موجود ہیں اب دیکھیں bracket first سب سے پہلے ہم کیا کریں گے bracket first کریں گے سب سے پہلے ہم bracket کو solve کریں گے تو 3 plus 6 یہاں پہ ہمارے پاس answer کیا آتی ہے 3 plus 6 is equal to 9 9 multiply 2 is equal to 18 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سب سے پہلے 3 6 کو 8 کرتے ہیں اور پھر اس کو 2 کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو answer بنتی ہے وہ 18 بنتی ہیں اب آپ لوگ brackets کا کھمال دیکھیں یہاں پہ without brackets ہم direct perform کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس answer آگیا 15 اور یہاں پہ answer ہمارے پاس آگیا 18 تو اگر آپ لوگ order کا خیال نہیں رکھیں گے اور اس rule کو use نہیں کریں گے تو آپ کے پاس answer totally run آ جائے گا اسی question کو اگر آپ لوگ یہ جو 3 plus 6 multiply 2 ہیں اگر ہم بڑمیس rule کو نہیں کرتے تو direct اگر ہم 3 plus 6 is equal to ہمارے پاس 9 آتا ہے 9 multiply 2 is equal to 18 اگر کرتے ہیں تو یہ answer totally اس question کے لئے answer 18 اس question کے لئے answer کیا ہوگا اس question کے لئے answer ہوگا 15 clear next how do you work out 12 by 6 multiply 3 by 2 12 divided by 6 multiply 3 divided by 2 تو اب یہاں پہ ہم multiplication and division rank equally یہ multiplication and division equal rank ہے اور subtraction and addition یہ equal rank ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس rule use ہوتا ہے bod mas اس صورت میں اگر ہم division کو دیکھیں تو rank تو same ہے لیکن سب سے پہلے ہم division کو کریں گے پھر اس کے بعد ہم multiplication کو solve out کریں گے جی تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو دیکھیں تو first ہمارے پاس 12 divided by 6 آ رہا ہے 12 divided by 6 آ رہا ہے تو 12 divided by 6 سے ہمارے پاس answer آ رہا ہے 2 2 2 2 3 2 3 is 6 6 divided by 2 یا ہمارے پاس answer 3 تو سب سے پہلے ہم division کریں گے پھر اس کے بعد ہم multiplication کریں گے اگر کسی صورت میں جس طرح کہ اس example میں آپ لوگ دے گئے سب سے پہلے ہم نے division کیا تو divide کیا تو answer 2 آیا تو division کے بعد ہم اور division بھی ہے لیکن اس division سے پہلے ہم نے multiplication کر دی تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ اپنی آسانی کے لئے سب سے پہلے multiplication کریں اور اس کے بعد division کریں تو ٹھیک ہے اگر آپ پہلے division کرتے ہیں اور اس کے پہلے انسر آپ پہ سیم آئے گا کیونکہ ranks میں یہ دونوں سیم ہیں جن یہ ایک question ہے ہمارے پاس expression 36 minus 2 bracket star 20 plus 12 divided by 4 multiply 3 minus 2 multiply 2 bracket close plus 10 دیکھیں آپ لوگ اس پہ سمجھ جائیں تو انشاء اللہ کی questions آسان ہوں گے سب سے پہلے ہم اس کو evaluate کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس bracket use ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ bracket کو لیں گے سب سے پہلے ہمارا جو tip ہوگا کہ ہم جو bracket ہے bracket کو ہم close کریں bracket کو ہم ختم کریں تو ہم نے یہاں پہ لکھ bracket bracket کا مطلب کیا ہے کہ ہم start کر دے ہے from the bracket bracket جو bracket کے باہر جو چیزیں ہیں اس کو ہم is it is چھوڑیں گے اس کے ساتھ دیکھیں یہاں تک ہمارا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں bracket کے بعد باہر جو چیزیں اس کو چھیڑ کے نہیں صرف bracket کے ساتھ ہم نے پر فارم کرنا ہے 20 plus 12 divided by 4 multiply 3 minus 2 multiply 2 تو مختلف چیزیں ہیں تو آپ لوگ آ جائیں BOD MAS کی طرف تو ہمارے پاس board میں سب سے پہلے یہاں پہ DRI division آرہا ہے تو ہم bracket میں سب سے پہلے division کریں تو division کیا چیز ہے 12 divided by 4 कی division اگر ہم کریں 12 کو divide کر تو اسے ہمارے پاس 3 آتا ہے تو جب division کر دی ہم تو division کے بعد ہمارے پاس multiplication ہے تو اس کو multiply بھی کریں تو next step میں ہم ایڈیشن تو اس tip میں ہم next tip میں یہاں پہ addition میں addition کرتے ہیں addition کن چیزوں کی کرتے ہیں 20 plus 9 کو 8 کرتے ہیں 20 plus 9 کو 8 کیا تو اسے ہمارے پاس آگیا 29 اور addition کے بعد ہمارے پاس چونکہ last tip ہے subtraction تو subtraction جب ہم نے کیا 29 minus 4 سے 5 آگیا تو یہ آگیا 25 اب یہ پورا ایک sequence بن گیا 36 minus 2 multiply 25 plus 10 اب ہم نے یہاں پہ دیکھتا آئیں bracket ہے نئی order بھی نہیں اب یہاں پہ division بھی نہیں کیا ہے multiplication ہے تو سب سے پہلے ہم multiplication کریں multiplication کس چیز کی کریں تو دیکھیں آپ لوگوں division ہے کچھ بھی نہیں تو subtraction اور addition تو سب سے پہلے ہم subtraction کریں اگر 8 کریں 8 کریں 10 اور 50 کو 8 کریں تو یہ minus 60 بن جائے گا لیکن ہم یہاں پہ subtraction کرتے ہی سیم ہے سب سے answer آگیا minus 4 تو یہ ایک sequence ہے اسی sequence کی through ہم نے چلنا ہے اسی sequence کی through ہم اس کو پر فارم کریں گے اگر ہم اس سیک رول کو پر فارم کریں تو ہمارے پاس اس کا answer کبھی بھی صحیح نہیں آسکتا تو آپ لوگوں نے اس rule کو بر break first پھر آپ addition اور subtraction یہ آپ لوگ کا assignment ہے 1 plus 2 multiply 3 1 plus 2 multiply 3 4 multiply 9 minus 8 by 2 9 square minus 1 9 by 5 minus 2 9 divided by 5 minus 2 multiply 5 and 9 divided by 5 minus 2 multiply 5 تو آپ لوگ اس کو solve کریں اور کوشش کریں کہ کھل تک اس کو آپ submit کریں thank you very much